السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم فارسی کی پہلی صفحہ نمبر نو سے سبق شروع کر رہے ہیں یہاں پر فرما رہے ہیں کچھ حروف اور ان سے فقرے کچھ حروف دے رہے ہیں اور ان سے فقرے بنا رہے ہیں یعنی جملے بنائیں گے فقرے جملے بنائیں گے یہاں پر کچھ حروف دیں گے ان کے ہم معنی کریں گے پھر ان کا استعمال کریں گے یہاں وہ فرما رہے ہیں کدام کدام مانے کون کدام مانے کون کیست مانے کیست مانے بھی معنی ہوتا ہے کون ہے اس کا معنی ہوتا ہے کون ہے کجا مانے کہاں کجا مانے کہاں چگونا چگونا مانے کس طرح چگونہ مانے کس طرح کیوں کے کیسا کیا یہ وغیرہ اس کا معنی ہوتے ہیں چگونہ مانے کس طرح کیوں کے کیسا چندہ چندہ مانے کچھ کتنا کچھ کتنا اکنو مانے اکنو مانے اب ابھی اب ابھی پیش مانے سامنے آگے پہلے وغیرہ سبا آتا ہے اس کا معنی سامنے پہلے آگے اینکیست اس کا استعمال دے رہا ہے اینکیست یہ کون ہے اینکیست یہ کون ہے پسر محمود یہ ترقیب اضافی ہے پسر محمود اضافلے اور ترجمہ کرتے ہو محمود کا پہلے کریں گے پسر محمودست محمود کا لڑکا ہے پسر محمود محمود کا لڑکا ہے یہ کون ہے محمود کا لڑکا ہے بیٹا ہے خانے او کجاست خانے معنی گھر او معنی اس کا خانے او اس کا گھر کجا معنی کہاں اس من ہے اس کا گھر کہاں ہے سوال ہو رہا در بازار یعنی اس کا گھر کہا ہے در بازار در معنی میں بازار بازار اس کا گھر بازار میں ہے کتابم پیشے کے بودھ کتابم میری کتاب پیشے آگے سامنے کہہ مانے کس کے بودھ مانے تھی میری کتاب کس کے سامنے کس کے آگے تھی پیشے آحمد پیش مانے سامنے آحمد آحمد کے آگے تھی سامنے تھی کدام کس باؤ داداست کدام مانے کون کس شخص اور کس مانے کس شخص کدام کس کس شخص نے باؤ باؤ مانے اس کو داداست دی ہے کس شخص نے اس کو دی ہے جب آپ دے رہے ہیں محمود یعنی محمود نے اس کو دی ہے کس نے دی ہے اس کو محمود نے دی ہے اکنو چگون آئی اکنو مانے اب چگون آئی یعنی کیسے ہو اکنو چگون آئی اب تم کیسے ہو چگون آئی اب تم کیسے ہو کیسے ہو الحمدللہ یعنی اللہ کے فضل سے میں خیریہ سے والحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے خدا کا شکر ہے الحمدللہ خوشم میں خوش ہوں چند روز آ جا بودی چند مانے چند روز مانے دن چند دن آ جا آ مانے اس جا مانے جگہ اس جگہ چند مانے کتنے روز کتنے دن آ جا اس جگہ بودی تو تھا کتنے دن تو اس جگہ تھا یا کتنے دن اس جگہ آپ تھے پنج روز میں کیا تھا میں اس جگہ پانچ دن تھا سیب از کجا یافتی سیب مانے سیب از مانے سیب کجا مانے کہاں سے یافتن مزدر سے یافتی تو نے پایا حاصل کیا سیب تو نے کہاں سے پایا از لاہور میں نے کہاں سے پایا لاہور سے پایا کتاب بچند گرفتی کتاب مانے کتاب بچند کتنے میں یعنی کتنے روپے مراد یہ کتنے روپے ہیں بگرفتی گرفتن مزدر لینا یعنی خریدنا مراد خریدنا کتاب بچند کتاب تو نے کتنے میں گرفتی لی کتاب تو نے کتنے میں حاصل کی دو آنا با دو دو آنے میں دو آنے میں میں نے کتاب دو آنے میں حاصل کی اب یہاں سے بھی کچھ جو ہیں حروف دے رہے ہیں اور ان کا پھر استعمال دیں گے سخن سخن مانے ہوتا ہے کلام بات سخن مانے کلام بات سخن یہ نکرا کے طور پر ہے کوئی بات ایک بات اس طور پر مرد مانے مرد مانے مرد یعنی آدمی مرد کوئی آدمی کوئی آدمی ایک آدمی باک مانے باک مانے خوف ڈر باک باک مانے کوئی خوف کوئی ڈر اب یہاں استعمال دے رہے ہیں باک نیست باک مانے کوئی خوف نیست مانے نہیں باک نیست کوئی خوف نہیں ہے باک نیست کوئی خوف نہیں ہے مرد اب یہاں دیکھیں اس کے آگے باک نیست کوئی خوف نہیں ہے مرد در مسجد آمدہ نماز کرد مرد در مسجد مسجد میں آمدہ آیا نماز ادا کی کوئی شخص مسجد میں آیا یا اس کا ترجمہ مزدر کے طور پر کرلیں کوئی شخص مسجد میں آ کر کسی شخص نے مسجد میں آ کر نماز ادا کی نماز پڑھی باؤ سخنے گفتہ بودم باؤ مانے اس سے سخنے کوئی بات گفتہ بودم میں نے کہی تھی میں نے کہی تھی کوئی بات میں نے اس سے کہی تھی نشنید نشنید مزدر سے سننا اور نا یہ نہیں کے لئے نشنید اس نے نہیں سنی وراہ خود گرفت اور اپنا وراہ خود اور اپنا راستہ گرفت پکڑا اپنا راستہ لیا یہاں سے اب دوسرا مادی استمراری کے سیغے اور ان سے فقر استعمال فرمائے رہے ہیں مادی استمراری کسے کہتے ہیں مادی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے اور اسے بناتے کیسے ہیں مادی مطلق کے شروع میں یعنی مادی مطلق سے پہلے می یا ہمی می یا ہمی لگا کر مادی استمراری بناتے ہیں مادی مطلق سے پہلے می یا ہمی لگا کر کے مادی استمراری بناتے ہیں جیسے آپ دیکھیں گفت ہے گفت گفت یہ مادی مطلق ہے اس سے پہلے می لگایا تو یہ کیا ہو گیا گفت سے می گفت وہ کہتا تھا تو تاتھا کا ترجمہ آتا ہے اس کے استمراری کے ترجمے میں تاتھا اب یہاں پر اس کے چھے سگے آتے ہیں اور یہ چھے سگے مشترک رہتے ہیں مذکر موننس کے درمیان پہلا واحد غائب دوسرا جمع غائب تیسرا واحد حاضر چوتھا جمع حاضر پانچ واحد متقلم چھڑا جمع متقلم تو مادی استمراری کے سیغے دے رہا ہے اور ان سے فقر جملے بنائیں گے می گفت وہ کہتا تھا می گفتند وہ کہتے تھے می گفت ہی تو کہتا تھا می گفتے تم کہتے تھے می گفتم میں کہتا تھا می گفتے ہم کہتے تھے اب یہاں دیکھیں پسرم واز می گفتی یہاں استعمال ہے یعنی فقر جملے بنائیں پسرم میرا لڑکا واز واز مانے بیان می گفت کہتا تھا میرا لڑکا میرا بیٹا واز کہتا تھا میرا بیٹا واز کہتا تھا زنان می گفتند زنان مانے عورتے می گفتند می گفتند یہ جمع کے لئے آگیا می گفتند کہتی تھی عورتے کہتی تھی کیا آفری بر توں آفری مانے شاب باش بر مانے پر تُو مانے تجھ پر شاب باش تجھ پر شاب باش تجھ پر شاب باشی ہو تجھ پر شاب باشی تُو چھے می گفتی تُو مانے تُو چھے مانے کیا می گفتی کہتا تھا تُو کیا کہتا تھا اب یہاں آگے دیکھیں من سخن راست سخن مانے بات اور راست مانے سچی سچ راست مانے داہنہ بھی آتا ہے سیدھا می گفتم میں کہتا تھا من میں سخن راست سچی بات می گفتم میں سچی بات کہتا تھا شما بابرادرے من چھے می گفتیت شما کے اعتبار سے گفتیت کا سکھ آیا شما تم بابرادرے بامانے سے برادرے من میرے بھائی سے تم میرے بھائی سے چھے کیا می گفتیت کہتے تھے تم میرے بھائی سے کیا کہتے تھے ہیچ نمی گفتیم ہیچ مانے کچھ بیکار بے حقیقت یعنی کہہ دیں ہیچ نمی گفتیم یعنی ہیچ نمی گفتیم ہم کچھ نہیں کہتے تھے ہیچ نمی کچھ کچھ کا ہوگی اس کو ہے نا ہیچ نمی نہیں어나 میم نا گفتیم ہم نہیں ہم کچھ نہیں کہتے تھے نا یہ نہیں کے لئے ہو گیا اور نا میں جڑ گیا ہم کچھ نہیں کہتے تھے احمد با مدرسہ می رفت احمد با مدرسہ مدرسے میں می رفت جاتا تھا احمد مدرسہ جاتا تھا احمد مدرسہ رفتن مدرسے می یا ہمی لگا کے استعمالی بناتے ہیں احمد مدرسہ جاتا تھا محمود کلام خدا می خوان محمود مارے محمود کلام خدا خدا کا کلام می خوان پڑھتا تھا محمود اللہ کا کلام یا خدا کا کلام پڑھتا تھا استادش می گفت استاد مانے استاد شین مانے اس کا اس کے استاد می گفت کہتے تھے استے استاد کہتے تھے چرا بر وقت مدرسہ نرسیدی کیا کہتے تھے چرا مانے کیوں بر وقت مانے بر مانے وقت پر با مدرسہ مدرسہ نرسیدن رسیدی تو نہیں پہنچا کیوں نہیں پہنچا یعنی تو تو چرا بروقت بمدرسہ تو وقت پر مدرسہ کیوں نہیں پہچا زنان بخانہ شما می آمدند زنان مانے عورتیں بخانہ شما تمہارے خانہ مانے گھر شما مانے تمہارے گھر میں می آمدند آتی تھی عورتیں تمہارے گھر میں آتی تھی ومی نشستند مزدر بیٹھنا ومی نشست مادی استمراری نشستند اور بیٹھتی تھی چو من آجا رسیدم چو مانے جب من مانے میں چو من آجا رسیدم جب من مانے میں آجا آجا میں آجا اس جگہ رسیدم جب میں اس جگہ پہنچا جب میں اس جگہ پہنچا پردہ کردند کیا کیا انہوں نے پردہ کر لیا میں جب وہاں پہنچا تو انہوں نے پردہ کردند پردہ کر لیا تو آچے می کر دی تو مانے تو آجا مانے جگہ اس جگہ چے می چے مانے کیا می کر دی تو کرتا تھا تو اس جگہ کیا کرتا تھا سوال پناہ دیوار کسی دیوار کی پناہ می جوستہ میں ڈھونڈتا تھا کسی دیوار کی پناہ میں ڈھونڈتا تھا اب یہاں سے بھی کچھ یہاں پر دے رہے ہیں اور حروف اور کہہ سکتے ہیں یہاں پر سیغہ دے رہے ہیں پھر ان کا استعمال فقروں میں دیں گے او مانے او داشتن مزدر سے داشت اس نے رکھا او داشت اس نے رکھا آہا داشتن آہا مانے جمع کے لیے آہا ان لوگوں نے داشتن رکھا ان لوگوں نے رکھا تو داشتی تو نے رکھا شما داشتید شما مانے تم داشتید تم نے رکھا تم نے رکھا من مانے میں داشتن مانے رکھا میں نے رکھا ماں مانے ہم داشتیم ہم نے رکھا ہم نے رکھا اب یہاں دیکھیں احمد اسپے داشت احمد مانے احمد اور اسپے داشت اسپ مانے گھوڑا اسپے مانے اسپے مہنے کوئی گھوڑا احمد اسپے داشت احمد نے کوئی گھوڑا رکھا اسپے داشت احمد نے کوئی گھوڑا رکھا تو چے داشتی تو چے مہنے کیا داشتی مہنے رکھا تو نے کیا رکھا تو نے کیا رکھا شما قلم داشتید شما مہنے تم قلم مہنے کوئی قلم داشتید تم نے کوئی کلم تم نے کوئی کلم رکھا اب یہاں پر اس کے بات کریں آہاں چے داشتند آہاں چے داشتند آہاں ان لوگوں نے چے مانے کیا داشتند رکھا ان لوگوں نے کیا رکھا آہاں داشتند ان لوگوں نے کیا رکھا ماں چیزیں نمی داشتا ماں چیزیں نداشتے ماں مانے ہم نے چیزیں کوئی چیز نداشتے نا نہیں کے لیے ہم نے کوئی چیز نہیں رکھی ہم نے کوئی چیز نہیں رکھی اب یہاں سے جو ہے مادی شکی کے سیگے اور ان سے فقریں بیان کر رہے ہیں مادی شکی مادی شکی کسے کہتے ہیں یعنی مادی احتمالی کا دوسرا نام مادی شکی ہے مادی متلع اسے مادی شکی کسے کہتے ہیں مادی شکی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام میں کی ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے کی ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مادی متلع کے آخر میں مادی متلع کے آخر میں ہی باشد ہا باشد بڑھا کر کے مادی شکی بناتے ہیں مادی شکی بناتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ کرد جیسے کرد سے کردہ باشد جیسے کرد سے کردہ باشد اس نے کیا ہوگا اب یہ چھے سیغے ہیں پھر ان کا استعمال ہے فقروں میں کردہ باشد اس نے کیا ہوگا کردہ باشد انہوں نے کیا ہوگا کردہ باشی تو نے کیا ہوگا کردہ باشد تم نے کیا ہوگا کردہ باشم میں نے کیا ہوگا کردہ باشیم ہم نے کیا ہوگا تو کردہ اصل مادی متعلق تھا اس کے آخر میں ہے باشید بڑھا کر کے مادی احتمالی بڑھایا اب یہ جو الاشت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر ضمیر علامتیں ہیں نون ڈال جمع غائب کی اور یا یا حاضر کی یا دال جمع حاضر کی میم یا میم جامتہ کر لیں گی او کار شما کردہ باشید او معنی اس نے کار شما تمہارا کام کردہ باشید کیا ہوگا اس نے تمہارا کام کیا ہوگا او کار شما کردہ باشید اس نے تمہارا کام کیا ہوگا آہا چھے کردہ باشید آہا معنی ان لوگوں نے چھے معنی کیا کردہ باشید کیا ہوگا ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا انہوں نے کیا کیا ہوگا من آجا رفتہ باشید من منہ نے میں آجا اس جگہ رفتہ باشید سے جانا گیا باشید گیا ہوں گا میں اس جگہ گیا ہوں گا ماں ای کتاب را دیدہ باشم ماں مانے ہم نے ای کتاب اس کتاب را مانے کو اس کتاب کو دیدہ باشم دیکھا ہوگا ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا تو با مسجد تو مسجد میں تو ان مسجد میں تو نے مسجد میں نماز کردہ باشی نماز کردہ باشی ادا کی ہوگی تو نے مسجد میں نماز ادا کی ہوگی تو نے مسجد میں نماز پڑھی ہوگی شما چھ دیدہ باشد شما مانے تم نے چھ مانے کیا دیدہ باشد دیدہ مذہر دیکھنا ہے دیدہ باشد دیکھا ہوگا تم نے کیا دیکھا ہوگا تم نے کیا دیکھا ہوگا تا مرد سخن نگفتہ باشد ایبو ہنرش نہفتہ باشد باشد تا مانے جب تک تا مانے جب تک مرد مانے مرد آدمی سخن مانے بات نا گفتن ناس نہیں کے لیے گفتہ مزدر گفتن سے کہنا باشد نہیں کہی ہوگی نا نہیں کے لیے گفتہ باشد نہیں کہی ہوگی جب تک مرد نے کوئی بات نا گفتہ باشد نہیں کہی ہوگی جب تک مرد نے کوئی بات نہیں کہی ہوگی عیبو ہنرش عیبو ہنرش عیب برائی ہنرش اس کے ہنر عیب اور ہنر اس کے عیب و ہنر نہ ہفتن ہفتن نہ ہفتر مزدر چھپا ہونا باشت چھپے ہوں گے جب تک مرد نے کوئی بات نہیں کہی ہوگی عیب و ہنرش اس کے عیب اور ہنر چھپے ہوں گے تو یہ ہمارا جو ہے آج ہم نے اتنا بیان شروع کیا صفحہ نمبر نو اور دس کے تحت ہم نے مادی استمراری مادی شکی مادی احتمالی کے بارے میں پڑھا کل سے انشاءاللہ ہم مادی تمناعی کے بارے میں پڑھیں گے آپ میں سوچ رہے ہیں کہ یہاں زیادہ سوا تویل نہ ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے کم وقت میں آپ اس فارسی زبان کو سیکھ سکیں اور حاصل کر سکیں آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسے لگا ضرور کومنٹ بکس میں لکھ کر کے ارسال کریں اگر کوئی کمی آپ کو لگی ہے تو ضرور اصلاح فرمائے ہمارے پڑھانے کا انداز میں اگر کوئی کمی ہے تو ضرور اصلاح فرمائے ہمارے چینل درس نظامی کو سسکرائب کریں دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ